الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحاب ادمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اضل فتل جنت للمتقین غیر باید هذا ما توعدون لکل اللہ بن حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب خود خروحا بسلام ذارک یوم الخلود لهم ما یشاؤنا پیہا ورادئنا مزید سورہ قاف ات جو میں آیات ترابت کی کیا اللہ پاک نے قیامت دن نیک لوگان دا انجام بیان فرمایا اور ان دے اصحاب دا سے بے عبدی جنت اور ہمیشہ دی راحت کنہ لوگانو نصیب ہونے ہیں کون ہے جنت جانے خلاصے دے تار ان دے اصحاب دا ایک نچوڑ اور مغز دا ستا بے آج چیز آئیں جنے ہیں کہ اللہ تو ڈرن وڑے بندے چھونے ہیں چاہی جنے ہیں کہ بیڑا ہو جنا پار بڑے عجیب اندازنہ اللہ پاک نے فرمایا کہ متقی اور اللہ تو ڈرن وڑے لوگانو بہت لمحہ پہنڈا نہیں کرنا پہنڈا جنت جان لی کیلی آلا گا لے بجے میں تشتری چھ رکھ کے کوئی پلیٹ چھ رکھ کے لے آکے اگو آنڈی آنڈا سیانڈا لا دیا بچیاں پھور لے آکے آنڈی آنڈی آنڈا استقبال کرو گی جنہ جنہ لغیرہ بھئی دور نہیں ہوگی اگر کےڑے لوگ ہوں گی متقی جنہ دنیا چھ سنبھل کے رہے تھے بچ بچ کے چلے جنہ نے سمجھا بے دنیا جڑینا ہے ایسا ہے کہ راستہ دے کنڈے آنڈیاں چاڑیاں دامنول جنا جائیں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید بن کعب رضی نے پوچھا عبید بڑے مرد بے آدمی لوگ نہ پوچھ دے رہیں دے بچے کوئی وہ نہ بلکل نہیں لکھ دے جو اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیاں دے عجیب نہ جڑے نہ ایکٹر سانت ایکٹران دے اٹھون دے رہیں دے ذہن خراب ہو جائے ورنہ عبید کو چھوٹے دردے دا دے اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دنیا فرمایا عبید اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم آیا منہ میں تیرے سامنے سورا اللہ میں اکنے اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر تلاوت تیرا تو حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا نا لیا صاحب بن حرمہ بائی نیم کیا نا لیا اپنی بارگاہ کہ عبید نے کاب منہ قرآن سنا تے خوشی نامہ بیان سونے کر پہ تے روپ ہے کہ میں بندہ عاجز قابل سمجھے گیا کہ مالکِ قائلات نے اپنی بارگاہ ذکر کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے سفر کی تا جو شام وغیرہ ذات تو تے پھر جابیہ ایک مقام آیا جتے آپ نے خطبہ لیتا اور جڑی جڑی کسی قابلیت سی ہوتا ذکر کی تاب آہ تُسھی علم چوندہ یہ قرآن کو جاؤ او سے کہ جنہوں قرآن دی ضرور صحبے وہ بائی کو جاؤ تو بائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بائی قرآن پر ہے کہ تے تقوی کہ تے متقی کہ تے اتقو کہ تقوی اختیار کر حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہونا جنہیں تقوی تقوی تے سمدار کی کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آمیر الممین پسی کر دیئے ایسے رستے تھا نہیں گزرے تے پہ رستہ تانگ ہو بیتے ایتر بھی کرنے آنی ہیں چارئیاں تے یہ ٹھو فرمایا ہاں کئی بڑی ایسا موقع ہے تو فرمایا اتھو اندکے میں گزر دے فرمایا کپڑے اپنے سمیٹ لئینا گناہ دیاں ایدھر ہمیں دامن کھچ دیاں ایدھر ہمیں کھچ دیاں جیڑا ہے نا تو پچا کے اپنے آپوں لے گیا زندگی کی راہ پہ چال لیکن ذرا بچ بچ کے چال یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش شاہر نے بڑی پیاری مثال تھی شیشے ہاں ٹوکرا موڈیاں سے چکیا ہوئے کون نچلا ٹپدا سمجھ کے طرح شیشے سے چپور ہو جانا یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش کندیاں دیتے رہنا شیشے ہاں ٹوکرا ہے لویاں نہیں ہے چکنا چپور کر کے نا لے جی بچ کے لنگ جا اللہ فرمو دا ہے کہ جیڑے بچ بچ کے رہنا جو قدم اٹھایا سوچ کے اٹھایا بے کدے غلط موڑنا مردئیے جیڑا جنت انہوں رستہ جاندہ وہ کونجنا جاگئی ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے یہاں یہ کارگاہ ساری دکانے شیشہ گھا رہا ہے پہر سامل کے رکھے ایک کارخانہ دکانے شیشہ دا پر رہا پندلہ ہی سارا تو جیڑے ڈرگ ہے بچ بچ کے رہا ہے ہر اپنے قول دا فیل دا جائزہ لیا بے موہ گر نہ نکلے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جیڑا اللہ نے انہوں ناراض کے لئے ساری مندل کھوٹی ہو جائے یہ متقیل ہو گیا جیڑا اللہ فرمایا اے ہو جا لوگ جیڑے نا ادھلے فجل جنت اسی بجائے انہوں پہنڈا کر رہا ہوں دے جنت انہوں قریب لائے وہاں گے غیرہ بائیت اور جو میں پلیٹ چراک کے پیش کری انہوں پیش کر آنگے بے اللہ تعالی میں آم میمانی تیار کر کے بیٹھا تو ہون برکل اس طرح ہی ہے جو میں جنت دے دروازے تے کھڑے تے بیکھ رہے جنت انہوں برکل اللہ نے وہ منظر جلانا لکھا سال شہدہ جلنگ دے مگر انج کرتا حادہ ما تو آدھونا اے ہو جنت دے جیدہ تو انہ خدا دے پیغمبر وعدہ کر لے بے اللکل حادہ کیا گی آہ ہوں سامنے دیکھ لے فرمایا نعمتہ دی پڑی جیدہ ما تو آدھون جیدہ وعدہ اللہ دییاں کتابان کر دییاں سیدہ رسول کر دے سی خوشکشمن سے لوگ سی جنہوں نے وعدہ سچا جانے ہیں تے میند کر دے رہے لکل عواب نفیض دو صفتان بیان فرمائی ہیں عواب بھی موالغہ رفیض بھی جلائے بھی فرمایا انہوں نے اندر دو گلان تھی جنہیں انہوں نے اپنے چکے نکلنی دیتی ہیں عواب انہوں نے روخ ہر وقت خدا دی تر پریا ہر وقت تو تحان رب دی تر تھی اوہ دری مڑ مڑ کے پیندے تھی اوہ ہی انہوں نے مرکب تھی رب تو انہوں نے اپنی توجہ نہیں ہٹائی اللہ نے انہوں نے پرلا دوکھا ہے سوکھ رہا ہے بلکر ہے شیر میں کسی شاعر نے بہت اعلیٰ کیا کہ اللہ سے دربارچ بندہ جا کے کہہ دے گو میں رہا رہینے ستمہائے روزگار اے اللہ دنیا بڑا دخی رہا ہے بڑے میر سے امتحان آئے میں غریب رہا بیمار رہا بچے مر گئے لوگ دشمن ہو گئے گو میں رہا رہینے ستمہائے روزگار لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا اللہ بھی کہہ کشاب ہے ساتھے رہے بڑے رگڑے لگے ساری دنیا چھٹکے میں نوناٹ گئی مگر تون دروازہ نہ چھٹیا تو اب باپ بن کے بکشا رہا بے ہور کوئی ہے جسے میں چلا جاں نہیں جانا اے تھے ہی رہنا پاوے دوکھون سوکھون کسے حال رب تو مو نہیں مولنا فرمایوائے جنت کینہ لی اب باپ جڑے ہر وقت جڑے تھی نا موڑ موڑ کے رب نوی بیندے سی تو درہی انوازہ تھی عام سی اے دنوں توجہ نہیں ہٹائی اے اندر دی گال سی کہ دیلوں نے دا ہر وقت اللہ دی تر متوجہ سی کہ باروں کیسی ہو حفید اللہ دنی حدنا دی نگاز آس کر دے سی حلال حرام دا ہر وقت سے آ رکھ دے سی بیٹرنو جانا تیجرنو نہیں جانا باطن اور ظاہر دوں میں اللہ نے ایک کتاں کٹھے کر گئی اندروں اب باب سی ہر وقت توجہ اللہ دی تر سی تے باروں اللہ تعالیٰ دی حدنا دی حفاظت کرنوارے سی کوئی حکمنی سی توڑ دے کدی خدا دی شریعت انہوں نے پیران اٹھانی مڑیا نفع آیا یا نقصان آیا دین دے پابند اور اے دلی بیر اللہ دی کتاب ہے حکمت پر ہی ہے اس کتاب بھی خوبی ہے بجرد توان لیا کہ شاخان تک انہوں رہ جن دی ہے انہوں نے بھی دسنا بھی یہ عواب اور عفید بننا کسی اوکھی گئے لے جہاں دیکھا کہ نال دے یار مل آدم دے رشو دلالی تے انہوں نے بنگلے پان گئے انہوں نے بچے چھوڑے کاران دے پھر دے میں ہوئی پرانا کور لائی پھر دا بڑی اوکھی گئے لے مرچنی میں نو لب دی وہ مرخ خانڈ ہے جہاں نے فرمایا عواب اور عفید ہونڈی دو گرلان ضروری ہے جہاں بیدین تو کھونڈا اے سمجھو ام الامراض دے رہاں جہاں میں کسی قابل حکیم کو کہتا ہوں اگر جائی در آئے بیماری در دستی تھی بہ دو گرلان جڑی ہیں ساری دنیا جہاں فساد دا سبب ہے من خوش الرحمان بالغیب و جا ب قلب منی نکان دی گل کی اے دو تیزانی اپنے دلوں نکل دن دے 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 پارون پھر توفیق میں دن دی اللہ عنہ ساتھی حضرت من خوش الرحمان بالغیب بیدینہ دی بیدینی دا سبب کی دنوں پھولو گے آخیر گلے نکلو گی بہ دا یقین نہیں رہے اب کوئی خدا میں نو بیخلا تو میں انہوں حساب دیا اے بالکل پھلا بیٹھاؤ گل موہوں کوئی نہ کوئی اوہ دل چھے گل بڑھ گی یا ریش کرو اہمیں ڈراوے یا تو پھوکییں گلان پیش کی اینا ڈرزے رہے ہیں دی کھڑی لوڑا کیا متعوبے ہوئی بیخلا کے ہن سے مذہ کرو آقبت کی خدا خبر جانے آپ تو آرام سے گزر دنیں بدماشر گنڈے تھے کافر بے دن ڈاڑا ہے کیوں پھول گا ہے کوئی خدا بھی ہے جڑا بیخلا ایمان والے اندازہ سے آ بیو کیوں ہر وقت اللہ دی طرف متوجہ رہے اور کیوں اللہ دا حکم نامان توڑا ہے من خشہ الرحمانہ بالغیر بے ایمان تے ہی آنڈے رہے بے ویکھانگے تو پھر من لما خدا ہے گا اینا بے ویکھیں ایمان لیا گا نہیں اللہ دی کتاب سچ